الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمتا للعالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابِ الہادین المہدین وعلا سائرِ اطباعِهِ الٰى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکم شدک اللہ مولانا لازیم شدکہ و بلغنا رسول نبیل امیل امینل حبیب سکتہ و بلغنا رسول نبیل امینل حبیب سکتہ و بلغنا رب العالمین و بلغنا رب العالمین حمد السلام کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام جیسا کہ آپ نے سنا آج ماری گفتگو کا موضوع ہے مزارات کی زیارت اور اس کا شریع طریقہ مزار کا معنی ہے زیارتگاہ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر مزار کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ ان کی قبروں کی عام زیارت کی جاتی ہے اس لیے مزار کا معنی ہوتا ہے زیارتگاہ وہ جگہ جس کی زیارت کی جائے اصل میں مزارات کی زیارت زیارت قبور ہے یعنی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں ابتداء اسلام میں چونکہ معاشرہ میں بت پرستی عام تھی اور لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے لہٰذا حکمت کے تاہت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا لیکن جب آہستہ آہستہ عقیدہ توحید دلوں میں پختہ ہو گیا اور شریعت سے آگاہی زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد نہ ہے تو کم من زیارت القبور ہے پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب اللہ فضوروہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو قبروں کی زیارت حقیقت میں مسلمان بھائی کا ایک وہ حق ہے جو مرنے کے بعد زندہ لوگوں پر ہوتا ہے کہ جس طرح زندگی میں وہ سے ملتے تھے ملاقات کرتے تھے سلام دعا کرتے تھے اسی طرح مرنے کے بعد زندہ مسلمانوں کو مرنے والوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے حدیث پاک میں زیارت قبور کی ایک جو اہم سبب اور ایک وجہ بیان کی گئی فرمایا فَزُورُوحَا فَإِنَّهَا تُزَكِّرُ الْمَوْتِ قبروں کی زیارت کیا کرو قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے جب بندہ قبر پر جاتا ہے تو اسے یقیناً موت یاد آتی ہے لہٰذا یہ بہت اچھا طریقہ ہے موت کا یاد آنا یہ بندے کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور بندے کا رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے کہ کل میں نے بھی مر کر اسی طرح قبر میں آنا ہے لہذا آج مجھے اللہ کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن جس طرح سارے مسلمان برابر نہیں ہوتے بعض نیک ہوتے ہیں بعض زیادہ نیک ہوتے ہیں اسی طرح قبروں کے بھی درجہ بندی ہے قبر کے بارے میں آیا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اگر وہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت مربانی ہے تو وہ جنت کا باغ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی وجہ سے اسے عذابِ قبر ہو رہا ہے تو گویا اس کے لیے وہ ایک گڑھا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی زندگی زیادہ تر نیکی میں گزرتی ہے اور عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نیک متقی پارسا اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور پھر اگر اس کے ساتھ ان کے پاس علم تقویٰ اور شریعت کا علم ہو تو پھر یقیناً ان کا وجود باعث برکت ہوتا ہے اور ان کی قبر امید کی جاتی ہے کہ وہ جنت کا باغ ہوگی لہذا اس لیے قبروں کی زیارت کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے اور یہ کرنی چاہیے لیکن جس طرح کہ مسلمان کا ہر عمل شریعت کے تابع ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یہ آداب سیکھنے چاہیے جیسا آپ نے مولانا علیک احمد صاحب کی گفتگو میں سنا کہ ہماری اس پروگرام کا اصل مقصد دین کے بنیادی مسائل میں دوستوں کی رہنمائی ہے تو وہ آپ کے سامنے موت کے احکام وغیرہ بیان فرما رہے تھے تو اسی طرح زیارتِ قبور کے بھی کچھ آداب ہیں تو جب بندہ قبر پر جائے یا قبرستان میں جائے تو اسے اہلِ قبور کو سلام دینا چاہیے یہ ہر بندہ جانتا ہے اب جو عدیثِ پاک میں سلام کے الفاظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں لیکن عام لوگوں کی آسانی کے لیے عمومن لوگ السلام علیکم یا اہل القبور یہاں تک تو عمومن لوگ جانتے ہیں لیکن جو مختصر ترین الفاظ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرتِ برہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ جب ہم قبروں پر جائیں تو یوں کہیں السلام علیکم اہل الدیارے من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا اِنشَاللَّهُ بِكُمْ لَا حِكُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ لَحَافِيَا اور جو مشہور الفاظ ہیں اور مختصار ہیں ان کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے اور یہ عدیثِ پاک ترمزی میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبروں کے پاس تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یہ الفاظ مختصار ہیں یہ یاد کر لینے چاہیئے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَصْرِ اس کا معنی ہے تم پر اے قبر والو سلام ہو قبر والو تم پر سلام ہو اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت کرے تم ہمارے پیش رہو ہو تم پہلے قبروں میں چلے گئے ہو وَنَحْنُ بِالْأَصْرِ اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں گویا اس سلام میں یہ بھی یاد دہانی ہے کہ یہ لوگ آج قبر میں ہیں تو کل ہمیں بھی آنا ہے تو اس طرح بھی موت اور اگلے سفر کی تیاری یاد آتی ہے قبر پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سمت میت کا چہرہ ہوتا ہے یعنی قبلہ شریف کی طرف ادھر سے آنا چاہیے آدمی کی پشت اور صورت میں قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہے مثلاً اگر قبر یوں ہے لمبائی میں یہ سارا ہے اور یہ پاؤں ہے یہ سمت قبلہ ہے تو آدمی یہاں کھڑا ہوگا چیرے کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے آداب یہ ہیں اور وہاں کھڑا ہو کر سلام کہے اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب عام آدمی کی قبر پر آئے اور آداب یہ ہیں کہ چیرہ میت کی طرف ہونا چاہیے تو پھر یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ جب بندے کا بخت جاگے اور وہ مدینہ تیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ مو قبلہ شریف کی طرف کرو اسی لئے امام مالک رحمت اللہ تعالی مسجد نبی میں موجود تھے خلیفہ ابو جعفر آیا تو اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں کیسے آذری دوں اگر رسول اللہ کی طرف میں چہرہ کرتا ہوں تو میری پشت قبلہ کی طرف ہو جائے گی تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے ابو جعفر انہی کی طرف چہرہ کرو جو تیرے ہی لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے باپ آدم کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنے تھے گویا پتہ یہ چلا کہ شریعت کے آقام میں عموماً لوگ توجہ نہیں کرتے پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے یا سرانے کھڑے ہو گئے یا پشت کی طرف آداب یہ ہیں کہ قبر کے یعنی جس سمت میت کا چہرہ ادھر کھڑا ہو اور قبر کے قریب نہیں جانا چاہیے جمہور علماء نے قبر کو ہاتھ لگانا قبر کو مس کرنا قبر کو بوسہ دینا اسے مکروف فرمایا ہے اور نصدانیوں کی علامت بتایا ہے آج ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا ہی غایت درجہ کی عقیدت محبت عشق اور ایمان ہے قبر کو بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے اور جمہور علماء قبر کے بوسہ سے منع کرتے ہیں ایون کے قبر کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس پر اور کوئی ایسی چیز یعنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ قبر سے چار ہاتھ دور کھڑا ہو زیادہ علماء کا قول یہ ہے کہ جس کی قبر پر آیا ہے اس سے زندگی میں جو تعلق تھا اس کے مطابق کھڑا ہو مثلا اگر باپ کی قبر ہے اور وہ زندگی میں باپ کے عدب و اعترام کا جو لحاظ رکھتا تھا جب قبر پر حاضری دے تو اس وقت بھی اتنا ہی فاصلہ اگر کسی دوست کی قبر ہے واضح بات ہے ایک دوست کے ساتھ عدب و اعترام اتنا نہیں ہوتا بندہ اس کے قریب بھی ہو جاتا ہے تو علماء نے یہ بھی ایک قول نکل کیا کہ زندگی میں اس سے جو تعلق تھا اس کے مطابق دور کھڑا ہو اور اس کے بعد سلام پڑے جو حدیث پاک میں میں نے از کی یہ مختصر ترین سلام کے الفاظ حدیث پاک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث پاک والے ہی الفاظ پڑے جائیں ان میں برکت بھی ہے اور یقیناً اس سے قبر والے کو سلامتی بھی ملے گی یہاں پر اللامہ ابن قیم نے جو وہ طبقہ جنہیں وہابیہ کہا جاتا ہے ان کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پر سلام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پتھر پر نہیں آئے یا کسی ڈھیلے پر نہیں آئے یا مٹی کے ڈھیر پر نہیں آئے بلکہ ہم زندہ انسان کے پاس آئے ہیں اور ہم اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو یہی آل سنت کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر ایک گمنا زندگی موجود ہوتی ہے لہٰذا جب بندہ جائے تو سلام دیں اور بزرگان دین جیسے کسی آدمی کا نیکی میں تقوی میں مقام ہوتا ہے اس کی قبر کی حالت بھی یا اس کے قبر کے آوال بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں لہٰذا اب اس کے بعد کیا قبر کے پاس قرآن کریم یا سورہ فاتحہ پڑے نہ پڑے تو اس بارے میں علماء نے اجازت دی ہے اس بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہی تک رہیں وہی باتیں کہیں جن کی علماء نے اجازت دی ہے کیونکہ علماء ہماری نسبت زیادہ بہتر جانتے ہیں اور علماء بھی اقابر لہٰذا قبر کے نزدیک قرآن کریم پڑھنا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یا کوئی بھی قرآن کریم کا حصہ جتنا ممکن ہو وہ پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا یہ جائز ہے اور اس کے جواز پر ہمارے علماء آناف علماء ہنابلہ اور دیگر علماء متفق ہیں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ بلند آواز سے پڑھے یا پست سے تو پست آواز سے پڑھنے کا قول زیادہ علماء نے کیا ہے جتنا ٹائم ہو جتنا بندہ پڑے سورہ یاسین سورہ مل اگر اس کے لئے ٹائم نہیں تو سورت فاتحہ کا چونکہ سواب زیادہ ہے اور کل سی وہ پڑے اور اس کے بعد اس کا سواب یوں عرض کرے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرما اور میرے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے مطابق اس پر عجر عطا فرما ہمارے پڑھنے میں ہماری ادائیگی میں کمی خامی کمزوری ہوتی ہے معاملہ اللہ کے فضل اور رحمت کے حوالے کریں اور پھر رز کریں اور چونکہ ساری خیر کا منبع حضور کی ذات پاک لہذا سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ اس پر جو عجر و ثواب مجھے دیا جا رہا ہے اسے میں اپنے آقا کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر حضور کے وسیلہ سے پہلے انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی ازواج متحرات کی زیادہ مقام رکھتی ہیں اور امت کی رعانی مائیں ہیں پھر ان کی بارگاہ میں پیش کرے اس کے بعد جملہ صحابہ کرام آل بیت ازام اولیاء کرام اور بالخصوص صاحب قبر اور دیگر اہل قبرستان کی روح کو عیسال سواب کرے قبر پر حاضری کے وقت جیسا عرض کیا بوسہ نہیں دینا چاہیے اولا یہ ہے اگرچہ ہمارے مشایخ چشت اور بعض متاخرین علماء نے قبر پر بوسے کی اجازت دی ہے اور اس کی دلیل ایک صحابی کا عمل بنایا ہے مشکاش چیف کے اندر یہ حدیث موجود ہے مسند ابی یالہ میں موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں مسند امام احمد میں موجود ہے کہ مروان بن حکم آیا حضور کی قبر پر اس نے دیکھا ایک آدمی نے حضور کی قبر پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے حدیث میں اتنا ہے اب چہرہ رکھنے کے کئی انداز ہیں واضح بات ہے کہ یا یوں ہوگا یا یوں ہوگا یا ویسے وہاں اپنی جبین رکھی ہوگی بیٹھا تھا وہ آدمی مروان بن حکم پیس چھے سے آیا یہ تابی تھا اور مدینہ کا گورنر تھا خیالات لوگوں کے نہیں تھے خصوصا اس کا رویہ اہل بیت سے سخت ہونے کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے اس آدمی کو مروان بن حکم نے گردن سے پکڑا اور کہا تم کیا کر رہے ہو تو اس آدمی نے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی عام آدمی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلی 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 کے مدینہ منورہ میں مذبان حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ تھے صحابی رسول تھے پھر ان کا مقام بڑا تھا عمر میں بھی بڑے تھے مروان کو جب دیکھا تو اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو تو سے آپ نے کیا کہا لیکن آپ نے قبر پر اپنا چیرہ رکھنے کے بارے میں اسے فرمایا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں کسی جھیلے کے پاس نہیں آیا بلکہ جے تو رسول اللہ میں تو حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو عیوب انساری چونکہ حضور کے خاص صحابہ میں تھے یاد آئی ہوگی تو حضور کی قبر انور پر اپنا چیرہ رکھ کر محبتوں اور عقیدتوں کا خیراج پیش کر رہے تھے جس میں مروان نے رکاوٹ ڈالی تو اس سے ایک یہ پتا چلا کہ بعض لوگ آج جو قبروں کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مٹی کے دھیروں کے پاس جاتے ہو تو پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ قبر محض پتھر یا مٹی کا دھیر نہیں بلکہ قبر کے پاس قبر کی وجہ سے نہیں بلکہ صاحب قبر کی وجہ سے بندہ آتا ہے جیسے حضرت ابو جیوب بن ساری نے کہا کہ میں تو حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں ایسے ہی اولیاء اللہ صالحین علماء ربانیین کی قبروں پر آنے والا گویا علماء اور صالح اللہ کے بندوں کی ملاقات کے لئے آتا ہے اور اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے صحابہ اکرام کا نقطہ نظر بلکل الگ تھا کہ قبر ہی نہیں بلکہ قبر والے کے پاس ایک تو بندہ قبر والے کی وجہ سے آتا ہے اور دوسرہ قبر کا عدب اور اعترام اور محبت بہرحال میں رز کر رہا تھا قبر کو بوسہ دینے کی بعض علماء اجازت دیتے ہیں لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نہ دینا بہتر ہے ایک بات اور یہ بات بھی متعدد فقہہ نے ذکر کی اور متاخرین علماء جن میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی شامل ہیں آپ جانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب جامع شریعت و طریقت تھے روحانی انسان بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے آپ نے بھی لکھا ہے کہ جب قبر کو بوسہ دینے میں جاہل اور عام لوگوں کے گمراہ ہونے یا فتنہ میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو اس وقت قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہئے اور قبر کو بوسہ نہ دینا یہ زیادہ اولہ ہے تاکہ جاہل اور کم علم لوگ کہیں تعظیم میں آگے بڑھ کر سجدہ تک نہ چلے جائیں اور سجدہ بالتفاق قبر کو کرنا منع ہے بلکہ بعض علماء نے حرام لکھا ہے آلہ حضرت نے تو بڑی سختی سے منع کیا اس لیے عمومی قبر کے بارے میں یہی چھونا بھی نہیں چاہیے اسی طرح جیسا تو عدب ایک الگ چیز ہے اور اسے تمام علماء اور فقہ نے نصارہ کی یعنی عیسائیوں کی علامت کرا دیا لہذا اس سے عوام کو بچنا چاہیے باقی آپ جو مزارات پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ علی سنت کا موقف نہیں ہے ہم بلکل کلیر بار بار بتاتے ہیں کہ سجدہ کرنا منع ہے ممنوع ہے حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ سجدہ سے بندہ مشرق نہیں ہوتا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے بعض ہمارے جاہل کہتے ہیں ہم سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ ہیں کہ ہم قبر کی تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی زندہ انسان کے سامنے بھی کرنا منع ہے تو قبر کے سامنے بدرجہ اولا منع ہے نہیں کرنا چاہیے اور ان باتوں کو جو آپ ماشاء اللہ تحریک کے پروگراموں میں آتے ہیں انہیں ذین میں رکھنا چاہیے اور پیار اور محبت سے لوگوں کو ان باتوں سے منع کرنا چاہیے قبر کو چھوننا جیسا میں نے عز کیا علماء نے منع فرما جائے قبر کا تواف کرنا منع ہے علماء نے لکھا ہے تواف صرف قابط اللہ کا حق ہے صرف اس کا تواف کیا جائے بعض جو حالہ قبروں کا تواف کرتے ہیں اس سے بھی شریعت یا آل سنت کے موقف کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی محض ایک عقیدت ہے جس پر جہالت غالب ہے اس سے منع کرنا چاہیے اسی طرح قبر پر کیا سبز تینی رکھنا جائز ہے پھول رکھنا جائز ہے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور حدیث بھی بخاری اور سیائے ستہ کی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے آپ نے دو قبریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی بات سے عذاب نہیں ایک کو چھوٹے پشاب کے کطرات سے ایتیات نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو کہ وہ چغلی کھانا اس کی عادت تھی وہ چغلی کھایا کرتا تھا اس وجہ سے ہو رہا ہے پھر آپ نے سبز چینڈی منگائی اس کے دو ٹکڑے کیے ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ بولی صلی اللہ علیہ و سلم آقا آپ نے یہ کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علی و سلم نے فرمایا کہ ان سے عذاب میں امید ہے کہ ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی آگے الفاظیں ما لم یے بسا جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گے امید ہے ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی اس حدیث کے طات علماء نے فرمایا کہ جب قبر پر کوئی ایسی چیز رکھی جائے جو سبز ہو اور وہ اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اور اللہ کی تصویح سے قبر والے کو راحت بھی پہنچتی ہے عذاب میں کمی بھی آتی ہے اس لیے قبر پر کوئی سبز چیز رکھنا جائز ہے جب عام سبز چیز رکھنا جائز ہے تو آج کل جو قبروں پر تازہ پھول رکھے جاتے ہیں ان میں بھی ایک غرض یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ تازہ رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور اس سے قبر والوں کے عذاب میں یا جو بھی عالت ہے اس میں انہیں بہتری ہوگی اس لیے پھول رکھنا جائز ہے سبز تین نہیں رکھنا جائز ہے لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ تلے کے ہار جن میں کوئی چیز ایسی نہیں تو وہ رکھنا یہ محض فضول خرچی ہے منع ہے نہیں رکھنے چاہیے اس کے علاوہ جتنی زائد باتیں ہیں یہ منع ہیں ہاں اہل اللہ وہ اہل اللہ جن کا علم عرفان تقوی اور پارسائی امت میں مشہور عام ہو ان کی قبر پر اس لیے ایک چادر ڈالنا کہ ان کی قبر عوام میں نمائع رہے اس نیت سے جائز ہے کہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں یہ آلہ عدلت نے لکھا کہ ایک چادر اس نیت سے ڈالنا اسے علماء نے جائز اور مبا کہا ہے لیکن ایک سے زائد چادریں ڈالنا یہ بھی فضول خرچی ہے اور اس سے آگے جتنے معاملات آج درباروں پر ہو رہے ہیں عموما وہ فضول خرچی میں آتے ہیں اور واضح بات ہے فضول خرچی اسلام میں منع ایک مزار پر آپ دس چادریں ڈالتے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ نو چادروں کی قیمت اپنے معاشرے کے یتیم ورابا بیوہ اور وہ لوگ جو کہ دو ٹائم کی روٹی کے لئے منتظر رہتے ہیں ان کی مدد میں دیں اور ثواب اسی ولی اللہ کو پہنچا دیں جس کے مزار پر آپ چادر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس لئے یہ خصوصاً جو آج کا المزارات پر تلے کے ہار چی میں آتی ہیں اور آلہ حضرت نے لکھا واضح بات ہے فضل خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے اس لئے اپنے دوستوں کو اچھے انداز میں ان باتوں کے بارے میں سمجھانا چاہیے شریعت کے دائرے کے اندر ہی عدب عقیدت اور اعترام قابل قبول ہے اسی طرح آج کل دیکھا گیا ہے کہ قبروں پر اگر بتیاں خوشبو کے لئے لگائی جاتی ہیں علماء نے اسے منع کیا ہے علماء نے فرمایا ہے قبر پر آگ لے کر جاننا یہ منع یہ اچھا شغون نہیں ہے آگ عذاب کا سبب ہے قبر پر آگ نہیں جلانی چاہیے تو اگر بتی میں بھی آگ یقیناً ہے جب جلتی ہے تو اس سے خوشبو پھیلتی ہے دوسری بات کہ خوشبو وہاں ڈالنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو اس لئے ان سے بچنا چاہیے یہ اولاً جو حالہ عقیدت کے نام پر شروع کرتے ہیں پھر ہنے ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح جو قبر ہے قبر پر بیٹھنا منع ہے ایک آدمی کو سرکار نے دیکھا کہ وہ قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توزی ولا یوزی کا تم اسے عذیت نہ دو وہ تمہیں عذیت نہ دے یعنی قبر کو روندنا اس پر قدم رکھنا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ منع ہے تو جس طرح یہ چیز اب ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ ایک زندہ بندے کو عذیت ہوتی ہے لیکن یہ آداب کے خلاف ہے جس سے حضور نے منع کیا اس سے پتا چلا کہ قبر کا ایک حد تک عدب کرنا شریعت میں جائز ہے شرک نہیں ہے بدت نہیں ہے بلکہ ایک عام کلمہ گو مسلمان کی قبر کو بھی روندنا یہ قبر کی توہین ہے یہ ایک مسلمان کو عذیت دینا ہے قبر کا نشان جب تک باقی ہو بلا وجہ قبر کے نشان کو مٹانا روندنا یہ عذیت ہے منع ہے توہین ہے قبر کی قبر کی ایک حد تک عزت کرنی چاہیے لیکن اس عزت کو سجدے تک نہیں جانا چاہیے یا رکوت اور قبر کے سامنے جھکنے سے علماء نے منع فرمایا ہے اسی لئے باز قبور اونچی بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ سجدہ یا رکوت تک نہ جھکیں بلکہ اس سے کم تر جھکیں کیونکہ عموماً لوگ بوسہ دینے سے باز نہیں آتے تو کم از کم سجدہ یا رکوت کی آلت سے وہ بچے رہیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تو جب یہ چیزیں جائز نہیں کہ قبر والے کو عذیت دی جائے تو شریعت کے خلاف آج کل جو مزارات پر دھول بجا جاتے ہیں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں غیر شریع حرکات کی جاتی ہیں ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی ان کا معمولات اہل سنت سے تعلق ہے وہ آل سنت کے نہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی ترغیب دلاتے ہیں بلکہ اسے منع کرتے ہیں اس لئے اس کے ساتھ اہل سنت کے معمولات کا کوئی تعلق نہیں اور ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے منع کرنا چاہیے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ خود اس قبر والے کے لئے بہت بڑی آپ سوچیں حدیث پاک میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قبروں کی اجازت دی فرمایا فَزُورُحَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوتِ اب آپ بتائیں آج کل جو رواج بن گئے کہ ہر بندے کی قبر پختہ ہر بندے کی قبر پر قیمتی سے قیمتی پتھر لگوایا جا رہا ہے تو جب سارا قبرستان بہترین پتھروں کے ساتھ جگ مگا رہا ہو تو وہاں موت یاد آئے گی وہاں تلے کے ہاروں کلے ہوں یہ چیزیں موت یاد آئے گی یہ تو الٹا حدیث پاک کے بلکل مخالف ہم چل رہے ہیں اس لیے ان حرکات سے اتناب کرنا چاہیے جن سے قبرستان کے اندر آخرت کی یاد متصر ہوتی ہو تو اس لیے یہ آدابیں بہرحال موٹے موٹے میں نے اذکر دیئے اب اگلا سوال یہ رہا کہ جب ہم اولیاء اللہ علماء ربانیین صالحین کی قبر پر جاتے ہیں تو کیا دعا جیسا میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جانم کا گڑھ ہے اب ہمارے خیال میں ہم جس مزار پر آئے ہیں وہ اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ عالم ربانی ہے اس کی قبر جب جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ کے پاس دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے پھر یہ ہے جیسا مولا نے ارز کیا موت روح کے بدن سے جدا ہو جانے کا نام ہے لیکن یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں رکھے ہوئے بدن کے ساتھ روح کا دوبارہ تعلق بحال ہو جاتا ہے اسی تعلق بحال ہونے کی وجہ سے قبر والے سے سوال و جواب کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو اس لیے اب جب وہاں اللہ کے بندے کا وہ وجود ہے جو ساری زندگی اطاعت الہی میں رہا اس لیے اس کا وجود باعث برکت ہے اس کی قبر جنت کا باغ ہے اور جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہونا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی مریم کے حجرے میں آتے دیکھتے بے موس میں پھل ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا آپ آگے پیچھے بھی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے لیکن قرآن میں آتا ہے ہنالکہ دعا زکریہ ربہ وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت مریم کے حجرے میں زکریہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما ہنالکہ کا مانہ وہیں پر علماء نے کہ اس سے پتا چلا کہ جہاں اللہ کے بندے کا وجود ہوتا ہے وہ جگہ باعث برکت ہوتی ہے اور باعث برکت جگہ پر دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور زکریہ علیہ سلام نے دعا مانگی اللہ نے وہیں پر خوش خبری سنائی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا تو اسی طرح نیک اللہ کے بندوں کی قبریں اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتی ہیں وہاں دعا مانگنا جائز ہے یہ بھی عدیث پاک مشکاشی میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ قاہت پڑ گیا اب لوگ گھبرا گئے لوگ آئے ام المومنین عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہا سیدہ ہمیں قاہت نے ہلاک کر کے رکھ دیا آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک تدویر بتاتی ہوں رسول اللہ کی قبر انور کی اوپر سے چھت ہٹا دو جب اللہ کر رہے عمل صحابہ کر رہے صحابہ نے ایسا کیا مسلہ دھار بارش ہوئی صحابہ فرماتے ہیں سہرابی ہی سہرابی ہو گئی تو قبریں اہل اللہ کی اللہ کے بندوں کے وجود کے وہاں ہونے کی وجہ سے اور پھر روح کے رابطے کی وجہ سے وہ جنت کے باغ ہیں وہ رحمت کے مقام ہیں کہا متفق ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور قبر والے کا وسیلہ دیں کہ یا اللہ میں اس تیرے بندے جو تیرا نیک بندہ ہے اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ عمل آج اہل سنت نے نہیں جاری کیا یہ عمل صحابہ جیسے میں نے از کیا صحابہ نے حضور کی قبر کھول دی اللہ تعالی نے بارش عطا فرمائی ایک اور طبرانی کی عدیث ہے ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت ایک صحابی تو ہے نا معروف حضرت بلال جو معزن رسول تھے ایک اور حضرت بلال تھے حضرت بلال مزن رضی اللہ تعالی یہ بھی بڑے شان والے صحابی تھے لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرما تم چلے جاؤ میں دعا کروں گا پھر حضرت بلال مزن مدینہ شیف آئے اور مزن وہیں سو گئے خواب میں حضور نے بشارت سنائی کہ عمر کو ہمارا سلام بھی کہنا حضرت عمر کا دور تھا عمر کو ہمارا سلام بھی کہنا اور خوش حبری بھی دینا بارش بھی ہوگی اور تیسی بات یہ کہ عمر کو کہنا معاملات میں اور زیادہ توجہ دے تو حضرت بلال صحابہ کی موجودگی میں جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے جو ہی حضور کے سلام کا پیغام سنا حضرت عمر عشق بار ہو گئے کہ حضور آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں اور حضرت عمر پھر اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ جتنا میرے بس میں میں تو کرتا تو اہل اللہ کے مزارات پر دعا کرنا جائز ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بغداد میں امام عظم ابو حنیفہ کی قبر پر حاضر ہو کر جب مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش ہوتا تو میں حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر پر حاضر ہوتا دو رکعت مسجد میں پڑھتا اور آپ کے مزار کے پاس دعا مانگتا جب بھی میں نے کوئی مشکل عمر میں دعا مانگی تو اللہ نے میری مشکل حال فرما دی تو گویا اہل اللہ خود نہیں مشکل حال کرتے ہیں مشکل حال اللہ کرتا ہے اہل اللہ وسیلہ ہوتے ہیں اور ان کی قبر پر کھڑے جو کا دعا مانگنا جائز ہے اور اس میں معطاق یہی ہے کہ ان کا وسیلہ دیا جائے خود صاحب قبر سے ڈائریکٹ سوال کرنا اگرچہ بعض عارفین کے نزدیک جائز ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے اور عوام کو گمراہی میں پڑھنے سے بچانے کے لیے یا معاندین و منکرین کے بے جا تابر تول حملوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو عام فقہان طریقہ ذکر فرمایا ہے وہی کہ قبر والے کا واسطہ دے کر وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کی جائے تو اللہ کرم کرتا ہے اللہ ہمیں پوری زندگی میں ہر جگہ شہی یا کام کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تحریک ایال الفلا کا یہی مشن ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے دوستوں کو شریعہ کام سے آگاہ کریں اللہ سوال ہے کہ مزار پر پتھر ہوتے ہیں لوگ اٹھا کر اسے اپنے بدن پر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تبرک کی نیت سے بچنا چاہیے جو جو جواز کے قیلیں مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ قبر برکت والی ہے یا اسے پتھر لگا تو یہ بعید کی باتیں ہیں میرا خیال ہے ان سے اتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کرنا چاہیے دوسری بات انہوں نے کی ریکارڈنگ قبرستان میں لگا دیتے ہیں تو کیا ریکارڈنگ کا کوئی فائدہ اہل قبور کو ہوگا یا نہیں اس بارے میں آپ دیکھیں خود اصل قرآن پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا قبر کے پاس قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں امام اب عنیفہ کا عمومی جو کول کتابوں میں ذکر ہے مکروح ہے لیکن بعض فوق آنے تشریقی کہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے آپ نے منع کیا آپ نے بلند آواز سے پڑھنے کو مکروح آئے امام صاحب نے اور دیگر آئمہ جائز کرا دیتے ہیں امام آمد ابن حنبل شروع میں قبر کے پاس قرآن کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں آپ قائل ہو گئے اور آپ نے باقاعدہ اس کی اجازت دی اس لئے بہتر یہ ہے کہ خود ہی قرآن پڑھا جائے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آواز کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ ایک نئی دروازہ کھل جائے گا جس سے اور زیادہ اعتراضات اور بام فتنے پیدا ہوتے میں عموماً اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم نئی باتیں شریع کرنے کی بجائے سنت کے قریب کیوں نہیں آتے ہم مسنون چیزیں کیوں نہیں اپنا مزار پر منت جو مانی جاتی ہے یہ اکثر فقہہ نے ناجیز کرا دیا صرف اتنی منت جائز ہے کہ ایک آدمی کہتا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضرت داتا صاحب کے مزار کے ظاہرین کو کھانا دوں گا اور وہاں دیکھ بھی دیتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس انداز میں وضاعت کرے اور اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے اس لیے جب ہمارے پاس اور نیکی کے ذرائع موجود ہیں تو وہ اپنانے چاہیے آپ وہاں منت منت دو منت کی قسم ایک شریع منت شریع منت جائز نہیں ہے سوائے عبادت مقصودہ کے عبادت مقصودہ ہے نماز روزہ حاج جن کا شریعت میں حکم دیا گیا اور وہ مقصود ہیں بالاصل ان کے بغیر اور کوئی منت ماننا جائز نہیں اس فقہہ نے حضور دیال امت نے بھی اور آپ سے پہلے علماء حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی شاہ ولی اللہ وغیرہ انہوں نے اسے نظر عرف ہی کرا دیا ہے کہ اگر ایک ایک آدمی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جائز ہے کہ عبادت اللہ کی ثواب اس صاحب قبر کو اور میزبانی وہاں ظاہرین آنے والے لوگوں کی کہ ان کی کی جاری ہے تو یہ جائز مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ ٹاکیاں بان دیتے ہیں چھوٹا سا کپڑا بان دی یا مزار کے درخت کے ساتھ یا اور کوئی چیز یہ بالکل منع ہے غلط ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے روکنا چاہیے ایک اور ہمارے علاقے میں رسم ہے میں خود بھی اسے ناجائز سمجھتا ہوں اور میں نے ایک بڑے ایتھنٹک عالم سے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ یہ تشبع بالکفار کی وجہ سے منع ہے بعض ہمارے اس لے گئے عزبہ کر کے خود کھایا اس کی عورت کی قبر پر حاضری دینا شریق ویود کے ساتھ جائز پردے میں جائے اپنے محرم کی قبر پر جائے بس اس سے آگے جائز نہیں ہے غیر محرم کی قبر پر حاضری سے تمام علماء نے منع کیا ہے اس لیے وہ جائز نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ ان کے جانے سے رحمت تو کیا مجھ سے یہ پوچھیں کہ ان پر لانت کتنی برستی ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں عورتیں قبروں پر جانے سے دو کام کرتی ہیں یا رونا دھونا پیٹنا کرتی ہیں وہ بھی آرام ہے یا تعظیم میں سجدے تک اور آگے چلی جاتی ہیں وہ منع اس لیے ٹوٹل عورتوں کو منع کرنا چاہیے چار مارم کی قبر پر پردے میں جاتی ہے تو یہ جائز کہا ہے فقا آیا ناف نہیں قبر کچھی افضل ہے خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی کچھی ہے آج تک کچھی ہے کچھی ہونی چاہیے ہاں اگر علاقہ ایسا ہے جہاں زمین پختہ نہیں اگر کوئی تدبیر کرتا ہے تو جائز عام آلات میں کچھی کبر ہی افضل ہے اور بزرگوں کی کبریں جو پکی باز بنانے کی فقا اجازت دیتے ہیں وہ بھی خاص آلت میں دیتے ہیں ہر بندے کی کبر پکی بنانا جو آج شیار بن گیا یہ بالکل غلط ہے فضل خرچی ہے آپ دربار کی بات کر رہے ہیں وہ آج نہیں صدیوں پہلے فقہ نے سرات کی ہے کہ صالحین کی قبروں کا نشان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگ آ کر وہاں دعا کریں انہیں برکت برکت تو یقیناً کیامت تا کہ ایک مومن کی قبر کی دی گئی ہے وہ خاص ایک وجہ سے دی گئی ہے اس پر ہم زبان اس لیے دراز نہیں کرتے کہ وہ فقہ ہم سے زیادہ علم والے زیادہ تقوی والے اور صالحیت ہے دوسری ایک اور بھی بات ہے ایک حدیث ماراہ المسلمون حسن فعند اللہ حسن تو اگر آپ دیکھیں تو ملک بملک عالم اسلام میں بزرگوں کے مزارات ہیں کے نہیں اب بغداشی میں اور ممالک میں تو گویا امت کا یہ تسلسل آ رہا ہے کہ خاص اہل اللہ کے مزارات کو باقی رکھنا چاہئے ان کو باقی رکھنا یہ امت کا ایک معمول بہا طریقہ آ رہا ہے اس لیے اس سے ٹوٹلی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بلکل غلط ہے یا گران دینے چاہئے بہرحال بہتر ہر صورت میں کچھی قبر ہی رکھنا ہے اگر کوئی ضرورت نہ ہو حضرت عثمان ابن مزہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر کے سرانے حضور نے ایک پتھر رکھوایا اور فرمایا کہ اللہ ہے کہ قبر کی علامت کو باقی رکھنے کے لئے کوئی عمل کرنا یہ حضور کے عمل سے ثابت ہے لیکن جو ایک طبقہ ہے وہ صرف پتھر تک رہتے ہیں وہ کہتے ہیں سے آگے جائز نہیں ہے جو بعض پختہ بناتے ہیں وہ اسی سے آگے کہتے ہیں کہ نشانی کے طور پر جب کرنا مل گیا تو پھر ایک اولیاء اللہ کی برکت باقی رکھنے والا کرنا بھی ہے اس لئے یہ جائز ہے جنہوں نے جائز کہے انہوں نے اس وجہ سے جائز کہے